بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان سلیم بخاری ناظرین کسی شاعر نے خوب کہا تھا کہ میرے مطلب کی کوئی بات نہیں وہ کرتے اور اپنی ترقیب سے ہر جال بچھا لیتے ہیں یہی حال ہمارے اتحادی امریکہ کا ہے ان کی خدمت کرنے پر معمور ہمارے وہ تمام رہنما جنہوں نے ماضی میں اور حال میں کوششیں کی کہ امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ سب کچھ کیا جائے جو شاید ملک کے مفاد میں نہیں اس کی مثالیں دینے کا وقت نہیں ہے تازہ حرکت جو امریکہ نے کی ہے اور کوشش رکی شاید یہ تھی کہ ازرائیل اور بھارت دونوں کی خوشنودی حاصل کی جائے تاکہ اس خطے میں اپنا اثر اور سوخ جمع کرنے اور اسے بڑھانے کی جو کوشش ہے امریکہ کی وہ پوری ہو سکے لیکن یہ ایک ایسی اوچھی حرکت تھی اور اس بری طرح سے واپس ان کے موں پر آئی کہ پوری دنیا میں وہ مزاق بن کے رہ گئے ہیں یہ اتحاد سلاسہ اسرائیل امریکہ اور بھارت کیا کرنا چاہتے ہیں کیوں ایسا کر رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے اسی ہستی کو اپنے سٹوڈیوز میں مدعو کیا ہے جو آج پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہے حافظ سعید جو جماعت الدعویٰ کے چیف ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کشمیریوں کو حق حاصل ہے کہ انہیں آزادی نصیب ہو اس پر جن قوتوں کا قبضہ ہے وہ بحال ہو یہ بات کرنا اگر کوئی جرم ہے تو وہ تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ جرم میں ساری زندگی کرتا رہوں گا ہم نے آج کوشش کی کہ ان سے درخواست کریں کہ یہ جو سب باتیں آپ کے حوالے سے کی اور سمجھی جاتی ہیں اس کی تھوڑی سی وضاحت کے لیے آپ ہمارے سٹوڈیوز تشریف لائیں اور یہ ان کی بہت مہربانی ہے کہ وہ یہاں تشریف لائے ہیں حافظ صاحب شو میں خوش آمدے یہ جو حرکت امریکہ نے کی ہے کہ ہیڈ منی مقرر کر دی ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کا کوئی جہم نہیں ہے جس کے خلاف کہیں کوئی مقدمہ نہیں ہے جو ہتھیار کی زبان میں بات نہیں کرتا تبلیغ کا دعویٰ کرتا ہے آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر بخاری صاحب مجھے بھی بہت خوشی ہے کہ آپ نے اس اہم ترین موضوع پر مجھے بات کرنے کا موقع دیا تو امریکہ نے یہ جو ہیڈ منی مقرر کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی معلومات کی کمی کا نتیجہ تھی وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ میں کسی غار پہاڑ یا کسی جنگل میں نہیں رہتا میں تو پاکستان کے اندر الحمدللہ اوپر رہتا ہوں ہم سکولوں میں سکولوں کا جال پورے ملک میں بچھایا ہے ہم نے ریلیف کا کام کیا اور کر رہے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے میں تو ہر وقت اویلیبل ہوں لاکھوں لاکھوں کے مجموعوں سے خطاب کی ہے آپ نے انہی دنوں میں جہاں لاکھوں کے مجموعوں سے خطاب بھی کرتے ہیں تو مجھے تو حیرت ہے کہ امریکہ جس کو بہت بڑا دعویٰ ہے لیکن اس کو تو اتنی معلومات نہیں میرے بارے میں یہ قیمتیں ان کے لیے مقرر کی جاتی ہیں یا انام گرفتاری کے لیے کہ جو سامنے نہ ہوں تو میں نے ان سے کہا ہے کہ بھئی میں تو موجود ہوں تو آپ مجھ سے ہی پوچھ لیتے بات کر لیتے تو آپ نے خام خواہ یہ تکلف کیوں کیا ہے بخاری صاحب اس میں ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں کہ امریکہ کی جگہنسائی ہوئی ہے اس مسئلے پر حضیمت تو جھانی پڑی انہیں بہت زیادہ تو جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراں انہیں پینترہ بدلا اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہم تو یہ قیمت اس لیے مقرر کر رہے ہیں کہ ہم اس کے خلاف ثبوت جمع کرنا چاہتے ہیں مگر اس کی بھی حافظ صاحب کوئی دنیا میں مثال نہیں ہے کہ ایک ایسا شخص جس کا کوئی جہم نہیں ہے اس کے خلاف ثبوت حاصل کرنے کے لیے آپ تلاش میں نکل پڑیں اور پیسے آفر کریں تو پھر یہ بھی بات ہوئی ہے کہ اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو آپ نے یہ ہیڈ منی کیوں مقرر کر دی کسی بندے کو آپ بغیر ثبوت کے دہشتگرد کیوں قرار دے رہے ہیں اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور دوسرا آفر صاحب کا تکلامی کر رہا ہوں آپ کی یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ امریکہ کے کسی اقدام کو پوری دنیا میں کہیں سے حمایت نہیں ملی کہیں سے سوائے انڈیا کے اپنے دوستوں سے بھی نہیں ملی بھارت ہے اور بھارت کے پاس تو وجوہاتھ ہوں گی اس میں بھی بات کریں گے بغیری صاحب بات ہی اصل یہ ہے کہ امریکہ پہلے تو اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیلتا رہا اور اسرائیل نے اس کو ہمیشہ ہی استعمال کیا اور عربوں اور مسلم دنیا کو ہمیشہ امریکہ نے اپنا مخالف بنایا اور اب حالت یہ ہے کہ وہ انڈیا کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے یعنی یہ بھی کوئی ملک ہے یا ان کے پالیسی ساز لوگ کیا حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ اب اس وقت انڈیا کے مفاد کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس وقت امریکہ تو مجھے تو بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ یہ سارا کھیل جو کھیلا جا رہا ہے یہ صرف اور صرف انڈیا کا کھیل ہے جو اس کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں اور امریکہ جناب وہی بات کہہ رہا ہے نہ اس کی اپنی تحقیقات ہیں نہ اس کے پاس کوئی صحیح معلومات ہیں تو یہ بہت یہ کیا فیصلے کریں گے یہ دنیا کے اور یہ سپر پاور نیو ورلڈ آرڈر کے دعوے واللہ بلکل بے حیثیت مجھے تو نظر آ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اتنی خبر نہیں ہے کہ انہوں نے فیصلے اپنے ایمام پر کرنے ہیں اور پھر اس طریقے سے جو ملک کسی کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے اور نقصان پر نقصان اٹھاتا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حکمرانوں کو بھی سوچ سمجھ کر معاملات ان سے تیہ کرنے چاہیے کہ امریکہ کے فیصلے اپنے نہیں ہوتے امریکہ ایڈیا کے استعمال میں آنے والا اس وقت ملک ہے تو میں تو ان کو بھی یہ نصیت کرتا ہوں کہ آپ سوچ سمجھ کے یہ سارے معاملات آنکھیں کھولیں حافظ اب ایک اور بات اسرائیل کے ساتھ جب فلٹیشن امریکہ کی چل رہی تھی تو فلسطینوں کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا ساری دنیا میں اس کے شواہد موجود ہیں آج بھی وہ قوم اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے اسی طرح کشمیری کشمیری بھی اپنے وطن کی آزادی کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں ساٹھ سال اس کو ہونے والے ہیں یہ امریکہ اندہ ہے یا صرف اس کے پاس ایک اینک ہے دیکھنے کی دوسری آنکھ سے اسے نظر نہیں آتا کہ یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی کہیں بات ہی نہیں ہے بخاری صاحب سچی بات ہے کہ فلسطین میں جتنا ظلم ہوا ہے جتنا قتل ہوا ہے میں تو اسرائیل کے ساتھ امریکہ کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ وہ ان کو اسرائیل اس کو استعمال کر رہا ہے امریکہ ان کو شیع دے رہا ہے اور جناب اسرائیل علاقے کا گھنڈا بن کے یعنی لوگوں کے نہ صرف حکوف سلم کر رہا ہے وہ تو بقیدہ مسلسل قتل کرنا یعنی بالکل اپنا مشغلہ اپنا کھیل سمجھ رہا ہے تو آج بالکل آپ یقین کریں یہی صورتحال دیکھئے جو فلسطین کے ساتھ ہوا بالکل وہی کچھ کشمیر کے ساتھ ہو رہا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ کشمیر پہ اس وقت آٹھ لاکھ فوج مسلط ہے وہ چھوٹی سی ایک عبادی ہے اس گلی کی ہر نکر پر اس وقت مسلح مورچہ موجود ہے ہر گھر کی تلاشی ہے وہاں ازادی سلب ہے وہاں کچھ بھی بچارے کشمیری اپنی مرضی سے کر نہیں سکتے تو یہ صورتحال امریکہ کو بالکل نظر نہیں آتی اور جناب وہ حقوق انسانی کا عالم بردار چیمپین بن کے جمہوریت کا عالم بردار اور رائے عامہ کے لیے کام کرنے والے یہ خام خام جھوٹ ہے دھوکہ ہے پوری دنیا کو جو فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہوا اس سے زیادہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہوا امریکہ اس ظلم میں اسرائیل کا ساتھی بنا رہا اور آج اس ظلم کے خلاف ظلم کے اندر وہ انڈیا کا ساتھی بنا ہوا ہے ہمارا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ اس وقت یہ اصل بنیادی مسئلے ہیں جن مسئلوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بات ہونی چاہیے اور بین الاقمامی سطح کے اوپر ذمہ داریوں کا احساس دلانا چاہیے تو مجھے تو بڑی حیرت ہوئی ہے کہ جب سے یہ معاملات ہمارے سامنے آئے ہیں تو امریکہ خود بھی دھوکے میں مجھے نظر آرہا ہے اور دنیا کو دھوکہ دیتا ہوا نظر آرہا ہے حافظ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم مرموڑ کے دیکھتے ہیں تو جہاں جہاں امریکہ کی افواج ملوث ہیں جہاں جہاں انگیج ہے امریکہ وہ سارے ہی مسلمان ملک ہیں پوری دنیا میں اور کہیں زیادتی نہیں ہوتی اور کہیں ٹیررزم نہیں ہے یہ ذرا اس پر ہمارے ناظرین کو آپ انلائٹن کریں بخالشاہ میں بلکل صاف کہتا ہوں یہ جو انہوں نے ٹیررزم کے وار آن ٹیرر کا نعرہ لگایا تھا یہ بہت بڑا دھوکہ تھا حقیقت میں یہ کروسیڈ انہوں نے شروع کیا حقیقت میں اسلام کے خلاف انہوں نے ایک جنگ شروع کی اور یہ تو پوشکی زبان سے بات نکل بھی گئی کہ کروسیڈ کا دور آگیا ہے کہ بھئی یہ ہم کروسیڈ شروع کر رہے ہیں سلیبی جنگ شروع کر رہے ہیں بلکہ اس نے کہا تھا کہ سارے سلیبیوں کٹھے ہو جاؤ امر واقع یہی ہے کہ انہوں نے اسلام کے خلاف جنگ شروع کر رکھی ہے اور جہاں اس وقت امریکی فوج مسلح کاروانیاں کر رہی ہے وہ سارے کے سارے خطے جو چاہے سومالیہ ہے چاہے وہ سوڈان ہے عراق ہے افغانستان ہے بلکہ یہ سارے مسلم علاقے ہیں اور اس کے علاوہ امریکی فوج کہیں بھی کام نہیں کر رہی تو میں صاف سمجھتا ہوں ہم میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں الحمدللہ اس بات سے اور آج ثابت ہو رہی ہے یہ بات کہ یہ جنگ وار آن ٹیرنٹ تھی یہ کوئی وار آن ٹیرنٹ تھی یہ دھوکہ تھا حقیقت میں یہ اسلام کے خلاف جنگ تھی امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے اور ایک شکست خردہ امریکہ اس وقت بھی مسلمانوں کا اسلام کا اور پاکستان کا زیادہ سے زیادہ نقصان کرنے کے درپے ہیں حافظ صاحب بھتگو آپ سے جاری رہتی ناظرین وقت ہے ایک بریک کا بریک سے واپس آئیں گے ہم تو یہ جس سازش کی طرف حافظ صاحب نے اشارہ کیا ہے اس کی تھوڑی سی اور تفصیلات جانے گے ان سے چلتے ہیں ایک بریک کے لیے جو اشارہ آپ نے فرمایا وہ تو اب ایک کھلی حقیقت ہے ساری دنیا کے علم میں ہے یہ عراق میں جوتیاں پڑی اس سے پیچھے چلے جائے ویتنام میں غیر مسلم تھے لیکن وہاں چونکہ غلط گئے تھے جوتیاں پڑی عراق میں اور اب افغانستان میں جوتیاں پڑ رہی ہیں جنگ ہار چکا ہے امریکہ نکلتے ہوئے ہم سے کونسا بدلہ لینا چاہتا ہے اس کی دو باتیں عام طور پر کی جاتی ہیں ایک تو یہ کہ پاکستان وحد اسلامی ملک ہے جو نیوکلئر ہے دوسرا یہ کہ امریکہ کے خلاف نفرت کی بہت بڑی امارت ایک بہت بڑا قلعہ ہے جو یہاں پر قائم ہے آپ سمجھتے ہیں کہ دو باتیں ہی ایسی ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف وہ ہماری جان کا دشمن ہے بلکہ ہمارے دشمن نمبر ایک بھارت کے ساتھ کلیبریٹ کر رہے ہیں اتفاق کرتے ہیں آپ اس سے میں جی سو فیصد اتفاق کرتا ہوں سچی بات یہ ہے کہ امریکہ اس وقت یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر وہ اس خطے سے نکلتا ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس کے قدم خلیج میں بھی رکھ سکیں گے مشرق وستہ میں جو تحریکیں چل رہی ہیں ان کے اندر امریکہ کا ٹھہرنا اس وقت نظر نہیں آتا یعنی آپ کے فرما رہے ہیں کہ یہاں سے اگر پسپائی ہوتی ہے تو وہ ہر جگہ سے نکلے گا ہر جگہ سے اس کو پسپائی ملے گی تو درمیان میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انڈیا اور امریکہ کے معاہدے ہوئے ہیں یہ مسئلہ مجھے بہت بازے نظر آتا ہے کہ ان کی نظریں اس وقت بلوچستان پر ہیں وہ گوادر کو استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ وسط ایشیا تک رسائی چاہتے ہیں امریکہ اور انڈیا دونوں کے مفادات اس سلسلے میں مشترک ہیں انڈیا اس پلین کو مکمل نہیں کر سکتا وہ سمجھتا ہے کہ میں امریکہ کی حمایت سے یہ سارا پلین مکمل کر سکتا ہوں یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے بارے میں یعنی الہدگی کی قرارداد امریکہ نے پیش کی اس کے علاوہ دنیا میں کسی ملک نے کبھی یہ کام نہیں کیا جس امریکہ کو آپ نے اپنا اتحادی بنایا جس کے لیے آپ نے اتنے دکھ اٹھائے جس کو آپ نے اپنی فدائیں اپنے سمندر اپنی سڑکیں اپنے فوجی اڈے چانس ہزار جانوں کا نظر آنا جیان جیان اتنا کچھ جس کے لیے پیش کیا آج وہ انڈیا کے ساتھ مل کر پیٹ میں خنجر گھوپ رہا ہے بلکل خونپ رہا ہے اور آپ دیکھئے مجھے اس سے جو بازے نقشہ نظر آ رہا ہے اور یہ بھی میں آپ سے حیرت کروں کہ یہ ساری ڈکٹیشن انڈیا کی ہے اور یہ بلوچستان پر اس وقت نظریں جمع کے بیٹھے ہیں وہ یہاں سے اپنے مفادات کے لیے اس خطے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں حافظ صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں اگر میں صحیح سمجھا ہوں کہ بلوچستان میں جو صورتحال اور منظر نامہ ہم دیکھتے ہیں اس کے پسے منظر میں بھی یہی قوتیں ہیں جو برسر پیکار ہیں کوئی شاکی نہیں ہے کوئی شاکی نہیں ہے دیکھیں نا بلوچستان میں علیتگی کی تحریک کس نے اٹھائی کندھار میں بیٹھ کے ٹریننگ سینٹر بنا کے تخریب کاروں کو تیار کر کے کس نے بلوچستان کے اندر بھیجا ان لوگوں نے لوگوں کے کان کاٹے زبانیں کاٹیں آنکھیں نکالیں اور زندہ حالت میں چھوڑ کے دہشتگردی پھیلائی پاکستان آرمی کے اوپر جناب ان کے کیجی اپریشن کر رہی ہے یہ الزامات لگائے وہاں یعنی لوگوں کو یعنی غلط معلومات وہاں پہنچا کے ایک تحریک کی فیدا پیدا کی اس کے اندر انڈیا اور امریکہ دونوں پورے طور پر ملبس ہیں اب دیکھیں نا جی انڈیا اکیلا کس طرح کر سکتا تھا کہ وہ کندھار میں بیٹھ کے ان لوگ ان کیمپوں کے اندر تیاری کرے کیا امریکہ نے یہ زمین ان کو نہیں دی ہے آپ سوچئے نا یہ جو اس وقت صورتحال ہے یہ بڑی گمبیر ہے ملک کے دفاع کا اصل مسئلہ ہے اور اب میرے بارے میں دفاع پاکستان کانسل کے حوالے سے اگر یہ دشمنی اس انتہا پہ پہنچی ہے تو اس کا باعث یہی ہے کہ ہم ان مسئلوں کے لیے الحمدللہ عوام کے پاس گئے ہیں ہم جماعتوں کے پاس گئے ہیں ہم نے ایک اتحاد کی فضا قائم کی ہے اور ہم نے عوام کو ساتھ کھڑا کر کے اللہ کے فضل و کرم سے ایک عوامی پریشر کھڑا کیا ہے یہ وجہ ہے کہ امریکہ اس کو برداشت نہیں کر رہا انڈیا اس کو برداشت نہیں کر رہا تو یہ نئے ثبوت بنانے کی اب کوششیں ہو رہی ہیں حمد صاحب ایک تاثر یہ ہے اور خاص طور سے اس کو بہت زیادہ پروپوگیٹ کیا جاتا ہے بائی انڈینز اینڈر امریکنز کہ آپ جہاد کشمیر کی جو کاؤز ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کے جو پیروکار ہیں آپ کے جو فالور ہیں آپ کے جو ساتھی ہیں آپ کے ساتھ جو الائیڈ تنظیمات ہیں وہ سب اس کاؤز پر کھڑی ہیں کیا یہی واحد وجہ ہے کہ بھارت کے لیے آپ کا نام برداشت کرنا بھی ممکن نہیں ہے اس میں کوئی شاکنے جی بھارت کو مجھ سے جو تکلیف ہے یا ہماری جماعت سے یا ہمارے کام سے وہ یہی ہے کہ ہم کشمیر کی جد و جہد کو مبنی برحق سمجھتے ہیں کشمیری اگر اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں تو سو فیصد حق پر ہیں ہم انڈیا کو غاصب سمجھتے ہیں اور انہوں نے جو اپنی فوج مسلط کر رکھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے اور اس وقت انڈیا تو بلکہ یعنی کشمیر کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کر کے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہاں جناب سارے ڈیم جو بنے کشمیر کے اندر بندے ہیں حافظ صاحب ہماری جو سکسیسیو گورنمنٹس رہی ہیں ان کا بڑو اپولوجیٹک سٹانس ہوتا تھا کشمیر کے حوالے سے آپ یہ فرمائیے اور ہم کہتے تھے ہم ان کی سیاسی اور اخلاقی مدد کرتے ہیں میرے خیال سے یہ بہت مبنی برمنافقت بات تھی پاکستان کا ہر بچہ بچہ کشمیر کے جہاد کے ساتھ کمیٹڈ ہے یا نہیں کوئی شک نہیں مجھے آپ پہلے بخاری صاحب یہ فرمائیں کہ ایک کمزور کا گلہ کسی ظالم کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس کا گلہ دبا کر اس کی جان نکال رہا ہے اس کی سانس نہیں چل رہی اس کی اخلاقی مدد آپ کیسے کریں گے وہ جس کا گلہ دبایا گیا ہے جس کا سانس بند ہو رہا ہے کیا اخلاق یہ نہیں ہیں کہ آپ اس ظالم کے ہاتھ کو پکڑ کے اعلق کر کے اس کا گلہ اس سے چھڑا دیں کیا یہی دنیا کے اندر اخلاق نہیں ہے کیا اس کے علاوہ کسی کی منت سماجد کرنا بھئی یہ جو تم نے گلہ دبایا ہے بڑی تیری مہربانی یہ کیا کہ ایسے ظالم اور غاسب اس طرح یہ کبھی چھوڑا کرتے ہیں تو سچی بات ہے آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں اور میں یہی کہتا ہوں اسی لیے میرے حوالے سے جناب یہ اتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں ہم کہتے ہیں کشمیری جو اس وقت جنگِ ازادی لڑ رہے ہیں بلکل ان کا حق ہے ازاد کشمیر کے اندر جو لوگ اس وقت بیٹھے ہیں ان کو پورا حق ہے کہ وہ مقبوضہ کے اندر جا کے اپنے ازادی کے لیے اپنے مسلم اپنے کشمیری بھانیوں کا ساتھ دیں ہمارے نظرین کشمیر ایک ہے حق کے ساتھ ساتھ اگر آپ فرض کہہ دیں کہ ان کا فرض ہے بلکہ آپ دیکھئے کہ انڈیا نے اتنے لوگوں کو مارا بہت ظلم کیا لوگوں کے گھر چھینے اور مہاجروں کے جناب اس وقت کافلوں کے کافل ازاد کشمیر میں ابن پاکستان کے اندر ہزاروں کشمیری اس وقت پاکستان کے اندر لوٹے گئے کشمیری بچارے ہجرت کر کے یہاں آ کے بیٹھیں کیا اپنے گھروں کو واپس جانا ان کا حق نہیں ہے بلکل ہے کیا جو کچھ انہوں نے وہاں چھوڑا ہے یعنی ان کی باپ دادہ کی جائے دادیں کیا غاسب انڈیا کا حق ہے کہ وہ جناب وہاں مسلط کرے کیا ان کا حق نہیں ہے جو وہاں کے باسی ہیں وہاں کے رہنے والے ہیں کہ وہ اپنے ملکوں میں جائیں وہ اپنی زمین نے اپنی جائدات دیں ان کو سنبھالیں آج دیکھئے انڈیا امریکہ کے ساتھ مل کر پوری دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ مجاہدین دہشت گرد ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اور وہ بھی بالکل بدو بن کے انڈیا کا ساتھ دے رہا ہے اور جناب ساری دنیا کے اندر یہ ظلم ہو رہا ہے برحال دنیا اس پر اگر خاموش ہے تو ہم تو انشاءاللہ کبھی خاموش نہیں رہیں گے صاحب بات دوسری بات جو توجہ طلب ہے وہ یہ کہ پہلی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے یہ جو نئی حرکت کی گئی جس سے ہم نے گفتو کا آغاز کیا تھا اس پر پاکستان کی حکومت نے بھی بڑا فرم سٹینڈ لیا ہے چاہے وہ فارن منسٹر تھی چاہے وہ زرداری صاحب ہیں چاہے گیلانی صاحب ہیں ایک تو انہوں نے یہ الزام سرے سے رد کر دیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ان کے خلاف نہ یہاں کوئی مقدمہ ہے نہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے جس کا آپ کے ملک سے تعلق ہو ہم اس کو نہیں مانتے پھر بھارت کے وزیر خارجہ صاحب نے ایک پرسن فرنس گھارت جار دی اور اس میں بھی کہا کہ جناب ہم نے تو ثبوت دے دی ہیں لیکن ان ثبوت کو الیبریٹ کرنے پر وہ آمادہ نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی جواز ہے ہی نہیں تو حکومت کے اس اقنام سے آپ کو کوئی تمانیت کا باعث بنی ہے بخاری صاحب میں سچی بات ہے اس پر بہت شکریہ دا کرتا ہوں یعنی حکومت کے اہم ترین عہدداروں کا ایون کے وزیر آزم صاحب نے اس پر بہت کھل کر بات کی ہے وزیر داخلہ نے بات کی ہے اور میں اس پر جماعت کی طرف سے بلکہ پورے یعنی تمام جماعتوں کی طرف سے شکریہ دا کرتا ہوں پھر نواز شریف صاحب نے اس پر بات کی ہے عمران خان صاحب نے اس پر بات کی ہے مولانا فضل الرمان صاحب نے یعنی مچودی نصار علی خان نے ماشاءاللہ بہت کھل کر اس مسئلے پر بات کی ہے اور اپنے ایک اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے انہوں نے اپنا فرض نبایا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکہ میرا تو تاثر اس وقت یہ ہے کہ شاید پوری قوم اس مسئلے پر میرے مسئلے پر متحد ہوئی ہے واللہ ہے میں اس پر اپنے رب کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور تمام لوگوں کا اور تمام ذمہ دار لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسی طرح قوم کے مسائل کے لیے ہم سب کو متحد فرما انشاءاللہ یہ اتحاد ہی ہمارے مسائل کا حل ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیرونی مداخلت کے رستے بند ہوں کیونکہ ہم اس وقت بہت خطرناک پوزیشن میں کھڑیں ہمارے مشرق میں بھی دشمن ہیں ہمارے مغرب میں بھی دشمن ہیں اور مشرق مغرب کے دشمن کے آپس میں معاہدے ہیں ایٹمی معاہدوں سے لے کر پاکستان کو دو لخت کرنے کے معاہدے تک موجود ہیں تو اس صورتحال میں ہمیں قومی یکجہتی کا ثبوت دینا ہے قومی یکجہتی کی بات آپ نے کی اس پر تفصیل سے بات کریں گے اگلے سیگمنٹ میں ناظرین چلتے ہیں ایک بریک کے لیے بلکو بیک ناظرین حافظ صاحب یہ فرمائے گا کہ جس اتحاد کی بات آپ نے کی ملکی سطح پر کیا اس کو آگے بڑھانا چاہیے کہ تمام اسلامی ممالک بھی ایک دوسرے کے قریب آ کے ایک آواز سے اگر بات کریں گے تو کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور فلسطین کا بھی ہو جائے گا آپ ایسا محسوس کرتے ہیں بھائی جان میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک اہم ترین پوزیشن سٹیٹیجک پوزیشن پر بیٹھا ہے پاکستان کے اندر ہمیں اس یک قومی اکجہتی کی ضرورت ہے جو کہ آئندہ پورے عالم اسلام کی اتحاد کی بنیاد بنے یہ اس وقت کے پاکستان کے مسائل عالم اسلام کے مسائل کے لیے یہ بہت ضروری ہے آپ دیکھئے اس وقت ہمارا پلوچستان ہمارا سلگتا ہوا مسئلہ ہے اگر ہم بیرونی مداخلت روکنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب کو متحد ہونا ہے اور اپنے اتحاد میں سب سے زیادہ اولیت اور اہمیت بلوچ لیڈروں کو دینی ہے جو ہم سے شکوے رکھتے ہیں پاکستان کے بہت سارے لوگوں سے جن کو شکایتیں ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے ان سے مادرتیں بھی کیجئے وزیراعظم صاحب کی ذمہ داری ہے کہ جناب ان کے زخموں پر مرہم رکھیں نمک پاشی نہ کی جائے ہم صاحب چلتے ہلتے اگر آپ مجھے اجازت دیں بات سرداروں سے کرنی چاہیے کہ بلوچی عوام سے کرنی چاہیے میرا خیال ہے کہ دونوں سے کرنی چاہیے میں الحمدللہ پچھلے دنوں بلوچستان ہو کے آیا ہوں میں نے بہت سارے بلوچ لیڈوں سے مل کر سرداروں سے مل کر عوامی طبقوں سے مل کر الحمدللہ ہم نے وہاں پورا ماحول بنانے کی کوشش کیونکہ ہم دو ہفتے بعد بلوچستان میں ایک بہت بڑی کانفرنس کر رہے ہیں انشاءاللہ ہاں جی ہم بلوچستان کے مسئلے کو اللہ کے فضل و کرم سے ہائلائٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ پروڈام تشکیل دے رکھا ہے ہم لیڈوں سے بھی ملے ہیں اور عوام کے اندر بھی گئے ہیں تو مجھے اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کو حق بتاتا ہوں کہ مجھے الہدگی کی وہ چیزیں وہ خوفناک تحریکیں نظر نہیں آئیں جو یہاں بیٹھ کے تأثیر ملتا ہے یا وہاں بیڈیا کے اندر جو چیزیں ملتی ہیں یا بین الاقبامی پروپیگنڈوں سے جو صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے بلوچستان کے اندر یہ چیز میں نے نہیں دیکھی بلوچستان کے لوگ مخلص مسلمان ہیں شاید میں تو یہ کہتا ہوں کہ پنجاب کے مسلمانوں سے بھی میں بلوچستان کے مسلمانوں کو زیادہ بہتر دیکھا ہے میں نے وہاں کی مسجدوں میں میں نے زیادہ نمازی دیکھے ہیں وہاں پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ مجھے قسرت سے ملے ہیں تو یہ افسوسناک بات یہ ہے کہ پروپیگنڈے کے زور پر مسائل کو الجھا دیا جاتا ہے بگار دیا جاتا ہے تو میری رائے اس میں یہ ہے کہ وہاں سرداروں سے بھی ملنا چاہیے عوام کے طبقوں سے بھی ملنا چاہیے اور عوامی پریشر بہت بڑا حل ہے سارے مسائل کا بلکہ جو لوگ وہاں کوئی ذہن غلط رکھ رہے ہیں یا باہر ان کے نظریں لگی ہیں ان کی اصلاح کا بھی طریقہ یہ ہے کہ عوامی قوت کو آپ مضبوطی سے کھڑا کریں یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں آج بھی پاکستان کے فریم ورک میں رہنے کی تمنا بھی ہے خواہش بھی ہے اور کمیٹمنٹ بھی ہے بھائی جان میں تمنا تو بہت چھوٹی بات ہے اصل کمیٹمنٹ موجود ہے یعنی میں الحمدللہ وہاں یہ شرارتیں موجود ہیں اور تخریب کار اپنا کام کر رہے ہیں علیتگی پسند کے لیے وہاں بڑا سرمایے پھینکے جا رہے ہیں بہت کچھ ہو رہا ہے میں یہ نہیں کہتا نہیں ہو رہا ہے لیکن الحمدللہ میں اس کے اثرات کو میڈیا کے حد تک تو دیکھ رہا ہوں لیکن عوامی سطح پر مجھے الحمدللہ بہت خیر نظر آئی ہے دیکھیں بغاری صاحب ہم نے ماشاءاللہ وہاں اپنے ریلیف کا کام شروع کر رکھا ہے ہم نے وہاں اللہ کے فضل سے صاف پانی کے لیے کوئیں کھوڑنا پھر نلکوں کا بندوبست ڈسپینسریاں شفاق خان نے یہ سارا ریلیف یعنی جو ابتداء آپ نے کی تھی زلزلے سے اگر آپ کو یاد ہو جہاں سب سے زیادہ کنٹریبیشن آپ کی جماعت کا تھا وہ جاری ہے سلسل ہم مسلسل کر مستقل کر رہے ہیں اور ہم اس میں الحمدللہ یعنی مسلسل خرچ کر رہے ہیں میں کراچی کے تاجروں سے مل کر ان سے فنڈز لے کر الحمدللہ وہاں ہم خرچ کر رہے ہیں جگہ جگہ سے ہم الحمدللہ رقمیں جمع کر کے ہمارا پلین اس کے اندر انشاءاللہ بہت زیادہ ہے لیکن یہ تو ذمین میں نے ذکر کیا یہ باقی خاص طور پر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں ان کے حقوق کے بارے میں ان کا ان کا درد جاننے کی کوشش کریں وزیراعظم صاحب نے کہا تھا کہ ہم اے پی سی کریں گے ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اسلام آباد میں اے پی سی کرنے کی بجائے آپ بلوچستان میں بیٹھیں جا کے لیکن ابھی تک یہ کام نہیں ہو سکا تو الحمدللہ دفاع پاکستان کانسل نے وہاں کی ہے اے پی سی کی ہے اور وہاں ما شاءاللہ جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں اور بہت بڑی تعداد میں چاندوں لوگ ہیں جنہوں نے بائیکار بھی کیا لیکن بہت لوگ آئے ہم نے دوبارہ فوراں بندوبست کر کے الحمدللہ ہم اس وقت 26 اپریل کو وہاں بہت بڑی کانفرنس کر رہے ہیں اس میں انشاءاللہ ان لوگوں تک پہنچ رہے ہیں جو پہلے ہمارے رابطے میں نہیں تھے تو اس وقت ہماری یہ محنت ایک قومی یقجہتی کے لیے یہ کام یہ صرف ہمارا اکیلے کا نہیں یا چند جماعتوں کا نہیں یہ پورے پاکستان کا کام ہے یہ ان چیزوں کا تعلق ملک دفاع سے ہے بخاری صاحب جب بھی ملکوں کے دفاع کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پارٹی پولیسیاں نہیں دیکھی جاتی وہاں وہاں سب لوگوں کو مل کر اپنا کردار کو ادا کرنا ہوتا ہے اور وہ سپیرٹ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستانیوں میں موجود ہے الحمدللہ میں واللہ بالکل متمین ہوں میں بلوچستان جانے سے پہلے تو خدشات کا شکار تھا لیکن جب میں نے وہاں وقت گزارا اور وہاں لوگوں سے ملاقاتیں کی تو الحمدللہ آج میں اتمنان سے ہوں پیٹھا ہوں یہ بتائیے کہ ہیڈمنی کے بعد تو لوگوں کی مومنٹ رسٹکٹ ہو جاتی ہے آپ اور زیادہ چارجڈ ہو گئے اور ری ایکٹیویٹ ہو گئے بھائی جان الحمدللہ ہماری تحریک جو ہے وہ ایک حق اور سچ کے اوپر ہے اور ایک امریکہ سے آپ کو ڈر بھی نہیں لگتا نہ ہم دہشت گرد ہیں نہ ہم شدت پسند ہیں ہم الحمدللہ عوام میں جاتے ہیں دلیل سے بات کرتے ہیں آخر اگر لاکھوں کے مجمع ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی بات ہم سے سنتے ہیں جو ان کو صحیح محسوس ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف اس طرح نہیں کھڑے ہوتے اور انشاءاللہ یہ پروپیگنڈا انڈیا کا اور امریکہ کا ہمارے خلاف کچھ بھی نہیں کرے گا بلکہ میں تو اس کو اپنے لیے مفید دیکھ رہا ہوں کہ اب لوگ ہماری بات پہلے سے زیادہ سننے لگ گئے ہیں لوگ ہم سے زیادہ قریب آنے لگ گئے ہیں وہ امریکہ اپنے خلاف نفرتیں پیدا کر رہا ہے اور بلاوہ دے رہا ہے اس کو ہاں جی تو یہ یہ صورتحال الحمدللہ اس میں اگر ہمارا تحرک بڑھا ہے تو بڑھنا چاہیے کیونکہ بخاری صاحب اس وقت ہم حالت جنگ میں یہ میں آپ کو صاف بتاؤں یہ حالت جنگ ہے اس وقت ہماری ہمارے دشمنوں نے پاکستان پر جنگ مسلط کر رکھی ہے اور دہشت گردی کی افغانستان میں لڑی جانے والی جنگ امریکہ ہار کر اب اس کے اگلے مرحلے پر پاکستان کو انتقام کا نشانہ بنانا چاہتا ہے انڈیا کی ڈکٹیشن پر یہ سارے پلین بن رہے ہیں تو ہمیں بڑے ہوش حواظ سے یعنی الحمدللہ اس میدان کے اندر بلوچستان کے مسئلے کا حل ہے نہ کسی مسئلے کا حل ہے مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ حقیقی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں اور قومی یکجہتی کے لیے آپ دفاع کی ایسی قوت عوامی سطح پر کھڑی کریں کہ جس کے ساتھ انشاءاللہ دشمنوں کے لیے مداخلت کے رستے بند ہو جائیں لیکن اگر پاکستانیوں کی گردند بوچنے کی کوشش کی بھائی جان جب تو جب اگر کسی نے یا ایسی مہم جوئی کی کوشش کی تو انشاءاللہ پورا پاکستان اٹھارہ کروڑ عوام اپنے پاکستان کی حفاظت کے لیے قربانی کے لیے تیار ہیں یہ کسی کو بھول میں نہیں رہنا چاہیے اور یہ بھی بخاریزہ میں آرز کروں جنگیں فوجیں نہیں لڑتی ہیں کے لیے اس دور میں یہ دور خاص طور پر جنگیں قومیں لڑتی ہیں فوج بھی قوم کا حصہ ہوتی ہے قوم کو اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے ان ظالموں نے یہ چاہا تھا کہ فوج اور قوم کو تقسیم کر کے رکھ دیں ان کے درمیان نفرت کی دیواریں حائل کر دیں اور بالکل بے بس کر کے رکھ دیں الحمدللہ دفاع پاکستان کونسل نے یہ کام کیا ہے کہ یہ قومی یقجیتی پیدا کی ہے اور یہ احساس اور شعور دلایا ہے کہ حکومت بھی فوج بھی عوام بھی سب تب کے دفاع کے مسئلے پر ایک قوت بن کر کھڑے ہیں یہ کام ہم کریں ایک بات اور میں پوچھ رہا چاہوں گا آپ سے کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں کیسے محسوس کرتے ہیں آپ نے بتا دیا اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے حکومت کبھی کبھی ایسے اقدامات کرتی ہے مثال کے طور پر بھارت کو موسٹ فیورڈ نیشن کا سٹیٹس دینا اس حوالے سے میں بات کروں گا ایک بریک پر چلتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو بات کرتے ہیں حافظات سے نظرین ایک بریک لئے موسیقی 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 ملکم بیک ناظرین ہم نے حافظ آپ سے سوال کیا تھا کہ ایک طرف تو قوم کی سطح پر یہ تیاریاں ہیں کہ وہ اتحاد کی طرف بڑھ رہے ہیں بلکہ متحد ہو گئے ہیں دوسرا یہ کہ وہ چکرنے ہیں کہ دشمن کس قسم کی ساتشے کر رہا ہے لیکن حکومت کی طرف سے کبھی کبھی ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں جس سے ذرا تھوڑی سی سوچ علج جاتی ہے ایف ایمن جو موسٹ فیورڈ نیشن کا سٹیٹس دیا انڈیا کو آپ کا اس کے اوپر ٹیک کیا ہے حافظ آپ بخاری صاحب میں اس مسئلے کو پاکستان کے جو دفاع کے اہم ترین مسئلے ہیں میں اس سے جوڑ کر اس کو سمجھ رہا ہوں ٹھیک اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں تو جنگ صرف ہاتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی ہر سطح پر دیکھئے ہمیں اس وقت معاشی طور پر بلکل بے بس کرنے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے جس طرح مہنگائی کو یہاں بڑھایا جا رہا ہے جس طرح بجلی یہاں ختم کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ اس پلان کے پیچھے اصل یہ ہے کہ انڈیا کو اس خطے میں وہ کردار دیا جائے کہ پاکستان کو اس کی منڈی بنا دیا جائے ٹھیک اور اس منڈی بنانے کے لیے دھوکہ یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم انڈیا سے تعلقات بحال کرنا چاہتے ہیں ہم لڑائی جھگڑے ختم کر کے ہم اس کو موسٹ فیورٹ نیشن قرار دے کہ اپنی تجارت اس کے ساتھ بڑھانا چاہتے ہیں اور بھائی تجارت بڑھانے میں کوئی حرج نہیں نہ ہم مذاکرات سے منکر ہیں آپ معاشی طور پر اپنے مفاد کے مطابق فیصلہ کریں ہم اس کا انکار نہیں کرتے لیکن سوال یہ ہے انڈیا پاکستان کے دریاؤں اور پاکستان کے پانیوں سے بجلی تیار کرے جو حق پاکستان کا ہے وہ حق انڈیا کو دیا جائے اور انڈیا پھر سستی بجلی پاکستان کو دینے کی کوشش کرے اور آپ جناب بڑے شکریہ کے ساتھ اس سے بجلی لینے کیلئے تیار ہو جائیں پھر آپ اس کی سستی مصنوعات اپنی منڈیوں میں لے کے آئیں جناب پاکستان کی مصنوعات مہنگی بنا دیں جب تیل مہنگا ہوگا جب بجلی مہنگی ہوگی تو فیکٹریاں کہاں سے چلیں گی مصنوعات کس طرح تیار ہوں گی پھر کیا ہوگا زری طور پر ملک کو بلکل بنجر اور سنتی طور پر یہ ملک بلکل اپاہج پاکستان کی دوستی بڑی ضروری ہے خطے کے لیے بڑی ضروری ہے یہ سادش ہے کل یہی لوگ کہیں گے کہ جی پاکستان جو ہے نا جی اب ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے غلطی کی تھی نہ یہاں کھانے کو کچھ ملتا ہے نہ یہاں کوئی چیز ملتی ہے تو مہراج آپ ہمیں اپنے ساتھ ملالیں جب بجلی آپ سے آتی ہے جب سبزی آپ سے ملتی ہے جب ساری مصنوعات آپ کی ہم کھاتے ہیں ہماری منڈیوں میں سارا مال آپ کا ہر چیز آپ کی طرف سے تو پھر یہ ان لائنوں کا ان سبوڈر کا کیا فائدہ جو آج دوستیوں کے راگل آپ رہے ہیں کل یہ کر رہے ہیں یہ بڑی خوفناک سادش ہے بخاری صاحب میں اس کو پاکستان کے دفاع کی بنیاد کے اوپر اس مسئلے کو لیتا ہوں دیکھئے سب سے پہلی بات یہ کہ انڈیا کا کردار کیا ہے پاکستان کے حوالے سے کیا ہم بھول گئے ہیں کہ انڈیا نے اکتر میں پاکستان کو پاکستان کو دو لگ پیا مشرقی پاکستان کو فوجی قوت کے ساتھ اس کو ٹکڑے کیا اور میں صاف کہتا ہوں کہ اس وقت امریکہ کی پوری شہ پر یہ سب کچھ ہوا ہے اور پھر اس کے بعد جو بھی الہدگی کی تحریک چلی جتنی تخریب کاری پاکستان کے اندر ہوئی لوگ اس وقت ہماری جیلوں کے اندر موجود ہیں انڈیا سے آئے ہوئے جو آج بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہمیں باقیدہ مسلح کر کے تیار کر کے پاکستان کے اندر تخریب کاری کے لیے بھیجا گیا ہے ثبوت موجود ہیں تو جو انڈیا آپ کے ساتھ آپ کے ملک کی سلامتی کے خلاف یہ فیصلے کیے بیٹھا ہے وہ بلوچستان میں الہدگی کی تحریک چلا رہا ہے وہ سندھ کے اندر الہدگی کی تحریکیں منظم کر رہا ہے وہ یہ پورے پاکستان کو اندر تخریب کاری کے لیے سرمایہ پھینک رہا ہے آپ اس کو کس طریقے سے جناب موسٹ فیورٹ نیشن قرار دیں گے اور پھر اس کے بعد آپ جو پاکستان کو اس کی تجارتی منڈی بنانا چاہتے ہیں اس سے بڑی غلط بات یہ کہ پاکستان کو رہداری کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ انڈیا کا مال افغانستان جائے پاکستان کے رستے انڈیا کا مال وسط ایشیا کی ریاستوں کے اندر جائے پاکستان کے رستے یہ استعمال ہوں پاکستان کے رستے پاکستان کے رستے امریکہ کیا اسلا بھی آئے سپلائی امریکہ کو بھی دی جائے یعنی ہم اپنی تباہ کاریوں کی رہداری ان کو دے یہ پاکستان کیا ہم نے ان ملکوں کی رہداری کے لیے بنایا تھا دو باتیں مخصر حافظ صاحب اگر آپ اجازتیں پانی کے حوالے سے دنیا میں یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے کہ آئندہ ہونے والی جنگیں پانی کے حوالے سے ہوں گی ہمارے تین دریاؤں کا پانی بند کیے بیٹھا ہے چوتھے کے اوپر اس کی نظریں ہیں یہ فرمائیے اس کے حوالے سے کیا سٹیٹیجی ہے آپ کی جماعت کی جماعت الدعویٰ کی بھی اور دیفینس آف پانی دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اول تو لوگوں کو یہ شعور نہیں دیا جا رہا جس سطح پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے لوگوں کی نظروں سے یہ سارے مسائل اوجر رکھے جاتے ہیں ان کو عوام کو اس سطح پر علم ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے تو جماعت الدعویٰ یا دفاع پاکستان کونسل الحمدللہ اس وقت پوری قوم کا شعور بیدار کر رہی ہے ہم اس وقت قوم کو بتا رہے ہیں کہ اگر انڈیا کو موس فیورٹ نیشن قرار دے کر پاکستان کو اس کے لیے تجارتی منڈی بنایا گیا اپنی سنتوں کو بند کیا گیا پاکستان کی دیکھیں جی اگر ہم اس سے سسلی چیزیں ساری لیتے ہیں پانچ ہزار میگا بارٹ بجلی سسلی بجلی لے لیتے ہیں تو کل آپ کس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں کہ تم نے ہمارے دریاؤں سے یہ غلط سطح پر پانی استعمال کر کے بجلی بنائی ہے گویا کہ آپ تو اپنی مجبوری کے تحت آپ خموشی اختیار کریں گے اور اپنے دفاع پر کمپرومائز کریں گے کمپرومائز کریں گے ایک بات اور بتا دیجئے زرداری صاحب انڈیا جا رہے ہیں کچھ کا کہنا یہ ہے کہ جو ہی ہیڈمنی کی بات آئی فوری طور پر انہیں انڈیا جانا سوچ گیا وہ خود کہتے ہیں مجھے ایک منت کے لیے وہاں جانا ہے اس وقت جا کے زرداری صاحب کو وہاں کوئی گفتگو کرنی چاہیے بھارتی لیڈرشپ کے ساتھ دیکھیں جی میں صاف کہتا ہوں کہ زرداری صاحب بہرحال ان سے ہزار اختلافات کے باوجود چونکہ پاکستان کے صدر ہیں دیکھیں صدر پاکستان کے وقار کی علامت ہوتا ہے تو آج انڈیا جو پاکستان کے ساتھ سلوک کر رہا ہے جون جون یہ دورہ قریب آ رہا ہے جناب ادھر ادھر ثبوت پر ثبوت نے گھڑے جا رہے ہیں پاکستان پر الزامات پر الزامات لگائے جا رہے ہیں کرشنا یہ کر رہا ہے ان کا چدم برم یہ کر رہا ہے ساری حکومت پاکستان کے خلاف الزام تراشیوں پر لگی ہوئی ہے تو اس موقع پر صدر صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ منت ماننے کا وقت ہے یا پاکستان کے دفاع کرنے کا بحیثیت صدر کے ان کا فرض ہے تو ہم ان کو فرض یاد دلاتے ہیں اگر صدر صاحب نے جانا ہی ہے اور پتہ نہیں کیوں جانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ان کو کھڑے ہو کر صاف کشمیر کی بات کرنی چاہیے ڈیمو کی بات کرنی چاہیے اور انڈیا کے ظلم و ستم بیان کرنے چاہیے اور پھر وہ حقیقتیں بیان کریں جس سے پاکستانیوں کے دل ٹھنڈے ہوں ورنہ وہ نہ بھی جائیں تو کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے انہوں نے اپنی ٹیم روک لی ہے جناب انڈیا نے صدر صاحب دوریہ کے لیے جا رہے ہیں اور انڈیا نے اپنی ٹیم کو پاکستان آنے سے روک دیا ہے نہیں کوئی دو تھا ہاتھوں سے تعلیم نہیں چاہیے مان مائنر حافظ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج اس پروگرام کی وسط سے قوم کو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں بھائی جان میں قوم کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان ایک خطرناک صورتحال سے دو چار ہے پاکستان کے مغرب اور پاکستان کے مشرق میں اس وقت پاکستان کے دشمن مسلح حالت میں موجود ہیں پھر اس سے بڑی بات یہ کہ ان کے آپس میں معاہدے ہیں وہ پاکستان کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو برداشت نہیں کر رہے وہ پاکستان کو کسی شکل میں ایک ترقی آفتہ ملک دیکھنا نہیں چاہتے وہ پاکستان کو ہر صورت میں زج کرنا چاہتے ہیں ہمیں ایک قومی اکجہتی کی بنیاد کے اوپر اپنے مفاد میں پالیسیاں بنانی چاہیے امریکہ سے کھری بات کرنی چاہیے انڈیا سے دو ٹوک بات کرنی چاہیے اور جو فیصلہ کرنا ہے وہ پاکستان کے مفاد میں کرنا ہے عوام کو اس سلسلے میں بہت بڑا کردار ادا کرنا ہے عوام کی خابوشی بہت غلط ہے جماعتوں کی اس وقت باہمی غصہ کشی اور یہ انتخابات کے لیے فوراں تیاریاں یہ میرے میں سمجھتا ہوں کہ ان تیاریوں سے پہلے پاکستان کے دفاع کا مرحل آئے بہت بہت شکریہ حافظ صاحب آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نے کالا اور گفتو کی ناظرین آپ نے گفتو کو سنی حافظ صحیح صاحب کی ان کے بارے میں جو چند ابحام پھیلائے جا رہے تھے بھارت امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ان کی وضاحت رہ نے خود کی اور قوم کے نام ایک سیدھا پیغام دیا کہ ساتشیں ہر طرف ہو رہی ہیں وقت اتحاد کا ہے متحد ہو کر ان سے نبٹنے کی ضرورت ہے دوسری بات جو انہوں نے کی وہ یہ کہ امریکہ بھارت اور اسرائیل نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ہر طرح کی ساتشوں میں مصروف ہیں جن کا توڑ کرنے کے لیے اتحاد ہی اس کی کنجی ہے میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ اس گفتگو سے جو نتیجہ میں نے خص کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جب تک ایسے لوگ پاکستان کے معاشرے میں موجود ہیں جب تک ایسی قیادت محصر ہے قوم کے لیے یہ پیغام بہت واضح ہے کہ سوجاؤ عزیزوں کے فصیلوں پر ہر ایک سمت ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی